موسیقی مطبع جتنے بھی انیملز آئیں گے ان کو بنانے سے زیادہ اس کو بلون پھونڈنے میں زیادہ انٹرسٹ تھا کہ جلدی سے میں اس کو بنا ہوں تو یہ ایسی چیزیں بچوں کے لئے بہت اچھی ہیں ان کی جو ہے نا ان کے ذہن کے لئے بہت اچھی ہیں مطبع ایسے بچوں کو ایسی چیزیں کرنی چاہیے سکھانی چاہیے بچوں کو لیکن موسیقی پک بہت جلدی کرتا ہے اس کو بس ایک بار دیکھ لینا وہ یہ چیز تو بس جلدی سے وہ یہ چیزیں پک کر کے فوراں نکال لیتا ہے یہ خود ہی بنا رہا تھا بل لیکن وہ اچھا رہا تھا کہ میں پاس بیٹھ کے دیکھوں اس کو کیا کر رہا ہے تو پاپا اس کے جو ہیں وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہے تھے اپنے اور موزیز جو ہے یہاں پہ تو یہاں پہ مجھے کہتا ہے مطبع اکثر بچے کہتے ہیں بیبی اور ماما تو یہ کہتا ہے بیبی اور پاپا کہ ماما یہ پاپا اور یہ ایک بیبی ہے میں نے کہا چلو صحیح ہے ٹھیک ہے تو بس اس کے ساتھ ابھی کچھ تھی بیٹھ کے تو آپ کو پتا ہے بچوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے اور دینا بھی چاہیے کیونکہ بچے توجہ مانگتے ہیں تو جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو سننا چاہیے یا جو وہ کر رہے ہیں تو وہ چاہے ماں یا باپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو پاس بیٹھ کے سارا کچھ دیکھنا چاہیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں ایسے بچے خوش ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں وہ بلونز آ رہے تھے تو وہ خوش ہو رہا تھا اچھا یہاں میں ایک چیز شیئر کرنے لگی تھی یہ میرا کوٹ ہے تو اکثر ہمارے کوٹ پہ ہم لوگ جو شال اوپر لیتے ہیں اسی کا وہ جو ان کی شال ہوتی ہیں ان کا اکثر یہ لگ جاتا ہے تو میرا یہ کوٹ جو ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو میں کیا کروں کیسے ساف کروں کیونکہ میں نے بڑے اس کو ہاتھوں سے بھی کر کے دیکھا لیکن وہ اس طرح نیٹ نہیں ہوتا تھا جس طرح میں کرنا چاہ رہی تھی میں آپ کو شال بھی اینڈ میں دکھاؤں گی کہ کس شال سے یہ ہو گا ہے تو اب میں نے ایک جگار لگایا جگار تو کرنا پڑتا ہے تو یہ ڈائے کا پرانا برش ہے تو میں اس کو دانتوں والا جو برش ہوتا ہے ہمارا یہ وہ ہے اس سے یہ میں ڈائے و گرہ میں ہم لوگ یوز کرتی ہوں میں تو یہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ ایسے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کے ساتھ چائے کروں تو آپ لوگ یہ کی نہیں کریں گے یہ اب آپ کو کتنا گندہ یہ آپ کو نظر آرہے اس کے پر سارا یہ ان لگی ہوئی ہے تو میں آپ کو یہ بالکل اسی سے اس چھوٹے سے برش سے میں آپ کو یہ پورا کوٹ جو ہے وہ نیٹ کر کے بھی دکھاؤں گی اور میں نے یہ کہیں نہیں دیکھا کہ مطلب میں نے اگر یہ کہا ہو کہ میں نے کسی کو دیکھا تھا تو میں کرلوں ایسی بس پتا نہیں شاید کسی نے اور نے کبھی کیا ہوگا مجھے نہیں پتا کیونکہ ایسی چیزیں جو ہے اکثر جو ہے نا ہاؤز وائف ان کے دماغ میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں وہ کچھ نہ کو جگار کر لیتی ہیں چیزوں کا تو میرے خواہ سے ہر کوئی کرتی ہوگی تو بس یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی تو یہ میرا فریورٹ کوٹ ہے میرا تو مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی میں نے کہا اب تھنڈ ہوتی جا رہی ہے تو اس کی ضرورت ہے تو میں اس کو کیسے کلن کروں تو یہ دیکھیں اب میں اسی برش سے چھوٹے سے برش سے آپ کو یہ پورا کوٹ اس کے بازو کالر یہ پورا فرنٹ اور بیک سے سارا یہ پورا اس شال نے خراب کر دیا تھا کیونکہ کچھ جو ان ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ یہاں کچھ مطلب جو کوٹن کا کپڑا ایسے ہوتا ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کتنا اس کے اوپر سے اتارا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی میں نے سائٹ پہ رکھا ہوا ہے اور میں شال بھی آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ساف ہو گیا بلکہ تو یہ دیکھیں اور یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی لیکن بس دماغ ایسا کام کیا ایسا جگار تو یہ دیکھیں تو میں نے اس برش سے یہ ڈائے یعنی پرانا برش تھا دانتوں کا جس کو میں ڈائے میں یوز کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ شال تھی اس شال نے پکڑ کے اس کوٹ بتا رہی اس کوٹ کا کپڑا ایسا تھا یہ شال کی جو انہیں یہ ایسی ہے مجھے نہیں پتا لیکن اس کے بعد میں نے اس شال کو کسی چیز دوبارہ یوز بھی نہیں کیا ہے میں نے اسے رکھ دیا تو کیونکہ میرے دوسرے کوٹ بھی ہیں مجھے یہ تھا کہ یہ زبردست کام ہوا ہے اور میں جہاں اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ جو جگار ہے وہ کام کر گیا اور کیا سے کہتے ہیں ایسی چیزیں مطلب ٹرائے کرتے رہنا چاہئے تو جب میں یہ کر رہی تھی میں نے کرنے سے پہلے ہی میں نے ویڈیو میں نے سوچا میں ویڈیو بناتی ہوں تو میں ضرور شیئر کروں گی کہ کبھی ایسا ہو جائے کسی کے کوٹ پہ ایسی چیزیں لگ جائے تو آپ لوگ اس سے ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا جب اس کے اوپر ساری یہ ان لگی ہوئی تھی شال کی اور نیٹ کرنے کے بعد بھی میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں تو یہ میں نے سوچی کا حلوہ بنایا تھا تو یہ ویڈیو میں نے اپلوٹ کرنی تھی میں کرنی پائی لیکن میں نے سوچا کہ میں حاجز کو اپلوٹ کر دیتی ہوں اس کے ساتھ اور میں نے اس کا شارٹ بھی ڈالا تھا سوچی میں نے بھون کے رکھ لی ہے اور سوچی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اتنی سوچی بناوں گی اور یہ میرا پستہ بادام اور کاجو ہے سوچی میں نے تھوڑی زیادہ کر کے رکھی تھی کیونکہ یہ پھر میں نے موزز کو بنا کے دینی ہوتی ہے تو یہ میری آرام سے کچھ دن چل جاتی ہے تو میں کر کے رکھتی ہوں ایسے اور یہ میں نے اتنی سوچی لی ہے اور میں نے یہ دو پیالی یہ جو پانی آپ کو نظر آنا یہ ایک پیالی سوچی یہ میں نے پیالی دو پانی بس جو ہے نا وہ لیے تھے اس کے دو پیالی جو پانی ہے اس کے اندر میں نے زردے کا رنگ ڈالا جیسے چاولوں میں اس کو چاولوں کے پانی کی جیسے چاول ہی ہم بناتے ہیں ایک گلاس چاول ہے تو ہم لوگ دو گلاس پانی ڈال لیتے ہیں میں سوچی بھی اسی طرح بناتی ہوں ایسے سوچی جو ہے نا بہت اچھی بنتی ہے وہ زیادہ مطلب وہ بالکل ایسے گھل نہیں جاتی جیسے اس کا ایک ایک جو دان ہے نا وہ نظر آتا ہے ایسے کرنے سے تو جیسے ایک پیالی میری یہ سوچی تھی دو پیالی میں نے پانی لیا تھا زدے کا رنگ مکس کر کے میں نے اوپر رکھ دیا یہ میری براؤن شگر ہے جتنی میری سوچی ہے اتنی ہی میں نے براؤن شگر لی ہے اور کیا سے کہتے ہیں یہ بس میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا تھا اور سوچی میری آرڈی پہلے سے بھونی ہوئی تھی لیکن میں نے کچھ دیر اس کے اندر اس کو بھونا تھا پھر بھی آئل کے اندر تاکہ آئل بھی پک جائے گا اور سوچی جو ہے اس کے اندر اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے ہو جائے گی سوچی آپ پہلے سے ایسے بھون کے رکھ لو اس کا بڑا فیدہ ہوتا ہے تو یہ بس اب میں نے چینی ڈال دی ہے اس کے اندر تو اب میرا پانی جو ہے بس وہ گرم میں نے کرنا ہے اس کو میں نے بوائل کر کے نہیں ڈالنا ہے بس میں اس کو صحیح تیز وہ گرم ہو جائے اس کے اندر ببلز بن جائیں تو بس پھر میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور ڈرائر فور میں بعد میں ڈالوں گی تو میں اس طرح جیسے مطلب چاول بناتے ہیں جتنی سوچی ہے اس حساب سے جیسے پانی ڈال کے بناتی ہوں تو اس سے حلوہ بہت زبدز بنتا ہے تو یہ دیکھیں اس کے پانی کے اندر ببلز بنے ہوئے ہیں تو بس ابھی میں اس کو سوچی کے اندر ڈالوں گی اور سوچی کے اندر ڈالتے ہوئے میں جو ہے ویڈیو نہیں ہوں بناوں گی کیونکہ میں موبائل سیٹ پر رکھوں گی کیونکہ اس کا پانی جو ہے آپ کو پتا ہے میں ہاتھ میں پکڑ کے موبائل بنا رہی تھی تو پانی ڈال کے تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پانی میں نے ڈال دیا ہے اور جیسے یہ پانی اس کا کم ہوتا جائے آپ کو پتا یہ جلدی سے پھول جاتی ہے تو پھر وہ نا اڑتی بہت ہے یہ ہاتھوں پر بہت ایسے پڑتی ہے تو میں اب جلدی سے میں نے ڈرائی فروٹ ڈال دیا اور ہم اس کو کور کر دوں گی اور چولا میں نے بھلکل سلو کر دیا ہے تو یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو دھکن کو ہٹا دیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دانے اس کے جو ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں سوجی کے تو میں ایسے ہی بناتی ہوں سوجی کے جو ایسے دانے دار سوجی جو ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ پانی ڈال دی اس کے اندر تو یہ دیکھیں زبردستہ میرا حلوہ بن گیا تھا اور بہت یمی بنا تھا اور سردیوں میں تو ایسی چیزیں ویسے ہی بہت اچھی لگتی ہیں حلوہ ہو گیا یا کھیر ہو گئی حلوے جو ہیں زیادہ کھائے جاتے ہیں گاجر کا حلوہ سوجی کا حلوہ بہت ساری چیزوں کے حلوے بنتے ہیں تو چلیں جی ابھی میں نے کیا بنانے لگی ہوں کھانے میں ہوئی آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ یہ سوجی اور یہ جو سالن ہیں میں نے اس دن میں بنایا تھا لیکن میں ویڈیو جو ہے وہ میں اپلوڈ نہیں کر پائی تھی کہ آج میرے براؤن ہو چکے ہیں میں مسالہ بھونوں گی مسالہ وہی نارمل جو ڈالتے ہیں اور آگے یہ بھی آپ کو پہل چل جائے گا کہ میں کیا بنا رہی ہوں تو میں نے دکھل سرنا ریمچوں کا پیسٹ ڈال دیا تھا اور آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگ کیسے ہیں آج کا دن آپ لوگ کا کیسا گزرا ہے سب لوگ ٹھیک تھاک ہیں اور سردیوں میں تو زیادہ سبزیاں جو ہیں وہ سب سے زیادہ اچھی لگتی ہیں آلو مطر گاجر میں بنا رہی ہوں آج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں ڈال رہی تھی اور میتھی میرے پاس فریش نہیں تھی اس لئے میں نے میتھی نہیں ڈالی تھی میں نے آلو مطر اور گاجریں ڈالی تھی مطر جو ہیں وہ میرے فریز ہوئے ہوتے ہیں تو یہ میں نے لیا ہے یہ میں ڈالوں گی اور یہ بہت ہی زبردست میرا سالن بنا تھا مزے والا کیونکہ یہ موسم کی سبزیاں ہیں اور ایسے موسم میں یہ اچھی لگتی ہیں مزہ آتا ہے ان کو کھانے میں نا تو بس ابھی سارے کاموں سے فارق ہو کہ گھر کے اور اس کے علاوہ شام کے کھانے کی بس تیاری ہو رہی تھی تو پتہ ہی نہیں چلتا سارا دن جو ہے کہتے ہیں دن ختم ہو جاتا ہے لیکن جو کام ہے وہ ختم نہیں ہوتے اگر کرنے ہوتے اور اگر نہ کرنے ہو تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا بس میں تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈالوں گی اور اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا پانی ڈالا ہے کیونکہ سبزی کا اپنا بھی تھوڑا سا پانی نکلے گا تو یہ صرف میں نے آلوہ کی وجہ سے ایسے تھوڑا سیسمنٹ ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے سے پانی میں میں اس کو اب دم پہ رکھ دوں گی تو یہ آپ دیکھئے گا بعد میں میں آپ کو دکھاؤں گی بعد میں اس کے اندر جو ہے تھوڑا سبزی کا اپنا پانی بھی نکلے گا تو بس یہ ہے کہ روٹیاں جو ہیں میں ابھی تھوڑی دیر سے بناوں گی تو سالن میرا بن چکا ہے دھنیا میں نے ڈال دیا ہے اور یہ دھنیاں بہت اچھا لگتا ہے نا سبزیوں میں ایسے ڈالا ہوا تو چلے جی آج کی ویڈیو یہیں تک تھی ویڈیو اچھی لگئے دیسے لائک کر دیں میرے چیلنگ کو سبسکرائب کر دیں اچھا سوچیں اچھا بولیں خوش رہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اور دیں مجھے اجازت خدا فیض